لورا لائی میں پولس لائن پر حملہ ناکام فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد حلاق آج صبح دہشتگردوں نے پولس لائن پر حملہ کیا سیکیورٹی فورسز کے بروقت ایکشن میں تینوں حملہ آور مارے گئے فائرنگ سے دو افراد معمولی زخمی بھی ہوئے فضل الرحمن کی میزبانی میں آپوزیشن کی اے پی سی آج اسلام آباب میں ہوگی نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں شرکت کریں گی مریم نواز بھی شریک ہوں گی شہباز شریف کا کہنا ہے کانفرنس میں بجٹ منظوری روکنے کے لیے متفقہ حکمت عملی اپنائیں گے ادھر بلاور بھٹو بولے آج کی بیٹھت میں شہبن سینٹ کے رہنے یا نہ رہنے کا بھی فیصلہ ہوگا اے پی سی بلاؤ یا تحریک چلاو این آر او نہیں ملے کا وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک پیغام کہتے ہیں اپوزیشن احتجاج کا شوق پورا کر لے جواب کارکردگی سے دیں گے معاوی نے خصوصی فیدوس آشکمان نے ٹویٹ کیا کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں اے پی سی کارٹ کی ہنڈیا ہے جو بیٹ چراہے پھوٹے گی جالی بینک اکاؤنٹس کیس آصف علی زرداری کی درخواست سمانت پر آج سمات ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری کو طلب کر رکھا ہے سابق صادر نے پارک لین ریفرنس میں درخواست سمانت دائر کر رکھی ہے مشیر خزانہ حفیظ شہ کی زرداری اقتصادی رافتہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا گیس یہ قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان یکم جولائی سے شروع ہونے والی سعودی عرب کی ادھار تیل کی سہولت پر بھی غور کیا جائے گا لاہور کے علاقے فیروزپور روڈ پر بیکری میں سیلنڈر پھٹنے سے دھماکہ بارہ افراد زخمی ہوگا اسپتال منتقل رسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں سے پانچ افراد کی حالت نازد ہے اور امریکہ کو سپٹمبر سے پہلے طالبان کے ساتھ ام معاہدے کی امید مائک پامکیو کا کابل کا غیر اعلان یا دورہ افغان حکام سے ملاقاتیں کی کہتے ہیں امریکہ فوج کے انخلاف پر تیار ہے ٹائم فریم تیہ ہونا باقی ہے افغان ام اور خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سید اکرہ بخاری ہیڈلائنز اپنے جانی اہم خبر شامل کریں گے ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے دو پیسے مہنگا ہو گیا پوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ساٹھ روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے تو ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ اتحال جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے دو پیسے مہنگا ہو گیا ہے اور پولیس لائن لورا لائپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام ترجمان ایف سی کے مطابق تینوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گا جنہیں ٹیچنگ اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے پولیس لائن لورا لائپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے ترجمان ایف سی کے مطابق تینوں دہشت گردوں کو اس حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے